بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم انسان کے دیکھیں سات سٹیجز ہوتی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ انسان کے جو فلوسفیز ہیں جو تھوٹس ہیں وہ کیسے بنتی ہیں پہلے سٹیج میں انسان جینز ہوتا ہے ماں باپ کے جینز ملتے ہیں تو وہ ایک بچہ وجود میں آ جاتا ہے تھوڑا سا جب آگے جاتا ہے تو اس کی پروش ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی کچھ اور ایڈیالوجیز اور کونسپٹس اس کو ملتے رہتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو پہلا انٹریکشن ہے وہ ویدر کے ساتھ ہوتا ہے آپ نوٹ کیجئے گا جو لوگ سرد علاقے میں پیدا ہوتے ہیں وہ مزاجن تھنڈے ہوتے ہیں جو لوگ گرم علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ مزاجن تیز ہوتا ہے ان کا مزاج ان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے گصہ بھی ان کو زیادہ آتا ہے اور ان میں کرواخت بھی زیادہ ہوتی ہے یہ تین سے جو پھر تھوڑا سا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو مذہب کی تعلیم دے دی جاتی ہے اس کی ایک ایڈیالوجی بن جاتی ہے پھر جب تھوڑا سا مزید بڑا ہوتا ہے اس کو ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے پانچ سٹیپ ہی آتا ہے انوائرمنٹ ملتا ہے اس کو اچھا اب یہ پانچ سال تقریباً اس کی عمر ہوتی ہے پھر چھٹے نمبر پہ جو پانچ سال میں جو اس نے خوراک کھائی ہوتی ہے اس کا بھی آپ کی ذات پہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے جیسے شیر کھانا یا سور کھانا یا سام کھانا میں جب ان کی تحقیق کی خوراک پہ میں نے یہ دیکھا یہ کیوں حرام ہے حرام وہ اس لیے نظر آیا کہ جیسے یہ چیزیں آپ کھاتے ہیں آپ کی نیچر ویسی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس لیے آپ دیکھئے جو بھی آپ جانور کھاتے ہیں وہ شریف نفس جانور ہیں سارے وہ مارتے نہیں کسی کو کسی کو کارکتے نہیں ہیں اس لیے وہ چیزیں حرام قرار دی گئی اور یہ حلال قرار دی گئی تاکہ آپ کے مزاج میں نرمی محبت اور صلح رحمی کا جذبہ وہ برقرار رہے اس کے بعد پھر نام بھی جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو آپ کی پیرنٹس دیتے ہیں تھوڑا سے جب وہ اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے اور وہ آپ کا سکول آپ کی چوئیس کا نہیں ہوتا اگر آپ انسان پہ غور کریں تو پہلے دس سال میں زندگی کے آپ کا کوئی ڈیسین اپنا نہیں ہوتا آپ پہ ڈیسین تھوپے جاتے ہیں اسی تیلیے آپ کی آئیڈیولوجی بھی بنتی ہے آپ کی فلوسیٹی بھی اسی میں بنتی ہے اور آپ کو ڈیلیجن بھی اسی میں دے دیا جاتا ہے اگر آپ یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو آپ یہودیوں کا پرچار کرتے ہیں سکھوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے باقی ٹھیک نہیں ہے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کرسٹنز بھی یہی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سچ کی تلاش ہے وہ کیسے کرنی ہے جو لوگ میں بہرحال ان لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جو اپنے فیملی کے کونسپٹس کو چھوڑ کے نئی تحقیق کرتے ہیں اور نئی تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں چاہے غلط ہو میں ان کی پھر بھی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اباؤ اجداد کا تو انہوں نے ایک کونسپٹ فلوسفیز اور ایک آئیڈیالوجی شوڑی اور اس میں بڑی طاقت لگتی ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے کسی دوسری آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرنا اچھا اب یہ دس سالوں میں آپ کی پرسنیلٹی بن جاتی ہے اچھا اس پرسنیلٹی میں پھر آگے چار سٹیپس مزید آتے ہیں جیسے اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آپ ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ کی گفتگو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی طرح جیسے ہی آپ سٹیج میں ہوں تو آپ بالکل ہی ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں اسی طرح جب ٹی وی لگا ہوا ہو گھر میں اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہو آپ کے پاس ہر قسم کی آزادی ہو اس وقت آپ ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں اسی طرح انسان بیعہ کو وقت چار زندگیاں جی رہا ہوتا ہے وہ آپ کو تنہائی میں کچھ اور ہوگا پیرنٹس کے ساتھ کچھ اور ہوگا دوستوں کے ساتھ بالکل ہی وہ فری گفتگو کر رہا ہوگا اور سٹیج پہ جب آئے گا سٹیج پہ جب دیکھے گئے کہ مجھے ہزاروں لوگ یا سینٹوں لوگ سن رہے ہیں مزید کانشیس ہو جائے گا اب اس کی انڈسٹینڈنگ میں اگر آپ سوچیں ایک شخص ہے جو باگتا ہوا ایک ڈرنک پی رہا ہے اور ایک شخص ہے جو کہ نہر کے کنارے اپنے پاؤں اندر ڈالتے ہوئے ڈرنک لے رہا ہے تو زیادہ ڈرنک کو وہ انجوائے کرے گا جو کہ نہر کے کنارے بیٹھا ہے اور سکون سے اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو اپنی اگر زندگی صبح سے لے کے دیکھیں شام تک ہماری زندگی میں تیزی ہے جلدی ہے صبح صبح آپ کو پہلا ورڈ ہی جلدی کا ملتا ہے کہ آپ جلدی اٹھیں تیار ہے جلدی ناشتہ کر لے جلدی گاڑی نکالیں بچوں کو دیر ہو رہی ہے بچوں کو آپ کہتے ہیں بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ جلدی وہ تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جلدی ناشتہ کر لوں اب جیسے ہی ہم جلدی نکلتے ہیں تو ہمارا جلدی کا سفر شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو پھر جلدی جلدی آپ کو افرا تفریح اور ایک بہنگم ٹریفک جو ہے وہ آپ کو اسی لیے ملے گی کیونکہ جلدی میں آپ کا وقت گزر رہا ہے اب یہ جلدی جلدی میں جیسے ہی آپ آفیس کہنچتے ہیں آپ کے بوسز جو لوگ پروفیشنل میں کام کرتے ہیں وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکیں گے آپ کے بوسز کہتے ہیں بیٹا جلدی سے کام کر دیں یہ اسائنمنٹ جلدی سے کر دیں اچھا آپ اپنے پین کو کرتے ہیں بیٹا جلدی ٹائے لے کے آؤ پھر آپ کا لنچ کا ٹائم ہوتا ہے پھر لنچ بھی آپ نے جلدی کرنا ہوتا ہے جلدی سے لنچ کر لیں لنچ بھی ہو گیا پھر بوس نے وہاں ایک اور اسائنمنٹ کر دیں جلدی سے وہ بھی آپ نے کر کے دے دی اچھا پھر پانچے بچ کے آفیس سے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا پھر آپ کو کہہ دیا گیا کہ جلدی سے کر لیں اب آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ جلدی کا جو ورڈ ہے ہم اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ڈیلی ڈوٹین میں یوز کرتے ہیں یہ جب میں نے اسی تحقیق کی اور آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اب یہ آکے کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ وٹس ایپ اور فیس بوک کی وجہ سے مجھے فرسٹریشن ہو رہی ہے اچھا آپ نے زندگی میں کیونکہ جو ملٹی نیشنلز ہیں نا وہ ہمیں ایسی ہی قوم بنانا چاہتے ہیں جلدی جلدی میں تاکہ ہم ڈسین بھی جلدی کریں جیسے ہی ان کے برینڈ کا اجتہار آتا ہے ہم اس کو جلدی سے خرید لیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں یہ سنا ہوگا یا سوچا ہوگا کسی سے بھی کہ پانچھے لوگ آپس میں دوست بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں کسی بھی موضوع پر بات کر رہے ہیں اور بعد میں آکے جیسے وٹس ایپ اور فیس بوک اور ٹوٹر اور باقی یہ سوشل میڈیا جو ویب سائٹ پہ جو انزائٹی اور فرسٹریشن کریئٹ ہو رہی ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے گپ شپ لگائی اور ہم بیمار ہو گئے یا ہمیں فرسٹریشن ہو گئی یا ہمیں بوریت کا احساس ہو رہا ہے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے اب جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو برینڈز کی دوڑ میں لگا دیا جائے ایک ایسی قوم بنائی جائے جو کہ جلدی جلدی سے ان کا وقت گزرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو ریلیشن بیلڈنگ پہ زیادہ وقت نہ لگائیں کیونکہ اگر انہوں نے ریلیشن بیلڈنگ میں اور گفتگو میں اس کاموں میں علم حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگایا تو یہ سیلف اوویر ہو جائیں گے اب یہ تحقیق کرتے ہوئے نتیجے پہ پہنچا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ملٹی نیشنلنز کے جو جب عید آتی ہے عید پہ ملٹی نیشنلنز کا تقریباً 20 بلین ڈالر سپنٹ ہوتا ہے برینڈز پہ چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ 4 بلین ڈالر سپنٹ ہوتا ہے اچھا اب جب یہ دو فگرز ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 بلین اور 20 بلین اتنا فرق کیوں ہے تو انہوں نے کہا جی یہ جو مسلمان لوگ یہ ان کی جو بڑی عید ہوتی اس پہ بکرے خریدتے ہیں اور جو سارا ان کی جو بجٹنگ ہے وہ بکروں پہ اور ان پہ سپنڈ ہو جاتی ہے اچھا انہوں نے کہا جی اس چیز کو روکنا چاہیے وہ روکنا کیوں چاہیے کیوں کہ جب بکرے خریدتے جاتے ہیں جب گائے خرید دی جاتی ہے کٹی جاتی ہے تو اس سے سات آٹھ انڈسٹریز ایسی ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے اور جن سے پورا ملک چلتا ہے اگر ایک عید کو آپ اپنی پاکستان کی ایکنومک سرکل سے آٹ کر دیں تو آپ کا ایکنومک سرکل حراب ہو جاتا ہے ملک کا آپ ایکنومکلی وائبل نہیں رہتا یہ کنٹری اب دیکھئی کیسے آپ نے دیکھا ہوگا دو ہزار سے ایک کمپین شروع ہوئی پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ہی کہ جی آپ لوگ کیوں یہ قربانیاں کر رہے ہیں کسی بچی کی شادی کرتے ہیں کسی بچی کے آپ کوئی بیمار ہے اگر تو اس کی بیماری کا علاج کروا دیں کونگو وائرس بھی انہی دنوں پھیلنا شروع ہو گیا اچھا جب میں نے اس کی تحقیق اچھا میں خود بھی کنونس ہو گیا اس بات پہ ایک پوائنٹ پہ آگیا یہ ٹھیک ہے جی پچیسی سزار پر کا بکرا کیا کرنا ہے چار لوگ ملتے ہیں تو کسی کی شادی کروا دیتے ہیں لیکن جب میں نے ڈیپ روٹڈ تحقیق میں پہنچا بیرال کتب صاحب کا خدا بلا کرے ان کے لیکچر میں ایک یہ ہم نے بات سیکھ لی کہ ساتھ آٹھ آرنیزیشنز پوری بڑی گروپس ہیں جو کہ صرف عید پہ چلتے ہیں جیسے ہمارا جو پورا کسان ہے وہ دو سے ڈائی ہزار تین ہزار کا بکرا خریدتا ہے اس کو ایک سال پالتا ہے اور پچیس سٹیس ہزار کا بیٹتا ہے اگر چار پانچ بکرے بھی ہوں تو اس کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ پر ہی انکم ہو جاتی ہے اس کے پورے سال کا سائیکل چل جاتا ہے جیسے ہی آگے چلیں تو جو بکرے کی جو کھالے ہیں جب وہ کھالے بگتی ہیں تو پاکستان کے جتنے بھی اس وقت فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں ان فلاحی اداروں میں کام کرنے والوں کا بیشتر حصہ ان کھالوں کی وجہ سے چل جاتا ہے پھر تھوڑا اور آگے نکلیں اب یہ جو کھالے ہیں اچھا پھر جو کسائیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے وہ کسائی جو ہیں وہ پورا سال اپنا بجٹ یہاں سے نکال لیتے ہیں کسائیوں کے بعد جن لوگوں نے زندگی میں کبھی کبھی گوشت دیکھا ہوتا ہے ان کے گوشت نصیب ہوتا ہے دیکھنا کھانا کیونکہ گوشت اب آپ کی باڈی کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے اچھا ایک بات تو اچھی نہیں لیکن اس کا میں ذکر کروں گا جو ڈیپ فریزرز ہیں ان کی سیل بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ بالکل اس کو سیف نہیں کرنا چاہیے جتنا بھی حصہ جیسے جیس سے آتا ہے اس کو تقسیم کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی انڈسٹری اور بہت بڑا ایک سٹی منسلک ہے کسور کے نام سے جتنی بھی کھالے ہیں یہ بہاں ٹینریز میں جاتی ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل بزنس اور امپلوائیز ان کو فائدہ ہوتا ہے پھر یہ چمڑا چل جاتا ہے سیالکورٹ میں سیالکورٹ میں فنش فارم میں چپ جاتا ہے وہاں پہ سیالکورٹ کی تمام فیکٹریز جو ہیں جن میں لکھوں مزدور کام کر رہے ہیں بزنس ہے پھر یہ ان کا سارا روزگار چلتا ہے یہاں سے پھر یہ بزنس جاتا ہے سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے سیالکورٹ سے آوٹسائٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے مختلف کنٹریز میں وہاں سے ایک تو ریوینی ہوتا ہے اور جو آپ کے جو فنڈز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں فورن افیرز اور اس کے علاوہ فنڈز کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی پرموٹ ہوتی ہے اب میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا سائیکل جو ہے نا وہ انوالف ہے لیکن اس سائیکل میں مسئلہ کیا سب سے بڑا ملٹی نیشنلز کو اس سائیکل میں ان کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے پاکستان کا سارا پیسہ پاکستان کے اندر ریوالف کرتا ہے اور پاکستان کو ہی بینفٹ ہوتا ہے جو یہ بیرونی قوتوں کو یہ بات کھٹکتی ہے اور سب سے بڑا بینفٹ دیکھیں اب عید کا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں دعوتیں کرتے ہیں اور دعوتیں کئی کئی مہینے چلتی ہیں کئی کئی ہفتے چلتی ہیں پیار کا جو کو میں اپنا جو کلچر ہے نا اور اپنی روایات جو ہیں اس سے ہٹتی ہے نا جب اور ریلیشنشپ ان میں ختم ہوتے ہیں تب وہ گراوٹ کی طرف آتی ہے تب وہ اپنے آپ کو بتانا یہ چاہتی ہے جی میں نے آج یہ برینڈ کے شوز پہنے ہیں میں نے آج کپڑے اس برینڈ کے میں لے کے آئی ہوں میں نے آج گڑی جو ہے اس برینڈ کے پہنے گئے میں نے موبائل اس برینڈ کے پہنے ہوا ہے تو اس کی جو توجہ ہے نا روایات سے اور کلچر سے ہٹا کے برینڈ کی طرف لگا دی جاتی ہے جیسے میں ایران گیا ان کا اتنا خوبصورت سسٹم تھا میں دیکھے حیران ہو گیا کہ وہاں پہ کوئی برینڈ نہیں ہے ان کے اپنے ہی برینڈ ہیں اور وہ اپنے ہی برینڈ سے خود ہی انکم جنریٹ کرتے ہیں اور ان کی جو سب سے خوبصورت اور جو سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی میں وہ لوگ نکل جاتے ہیں اور گاڑی سائٹ پر کھڑا کرتے ہیں اور سارا سمان موجود ہوتا ہے اور سارا کھانے پینے کا اور سارا سمان اتنی صفائی اور اتنی خوبصورت جگہیں کہ سارا سمان موجود جب ہوتا ہے تو سائٹ پر گاڑی کھری کرتے ہیں اور وہیں پہ کھانا پکاتے ہیں وہیں پہ کھانا کھانا شروع کردیتے ہیں تو انہوں نے ریلیشن شپ کو بغیر زیادہ فائنانس کے اپنے آپ کو خوش رہنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا اور سکھا دیا اسی لیے اس وقت جو سب سے بڑا یورپین برینڈز کو اور امریکن برینڈز کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران ان کے برینڈز کو انٹرٹین نہیں کرتا حملات ہم ازبیکستان میں بھی ان کو انٹرٹین نہیں کرتا اسی لیے ان کو وہ ملک زیادہ کٹکتے موسیقی